الحمدللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسول اما بعد فوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحبنون صدق اللہ علیہم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی نبیش یعنی حضی نعبان صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم عدر شریف اللہ علیہ وسلم میرے پسد واجب الاخترام علماء کرام علماء اہل سنت قوفہ زائد یتشام نادخان و زام حضرین محفل بانیان مجلس جس طرح تو ان معلومیں کہ اجدی محفل پاک سلطان الولیاء برہان مصطفی شیخ کل شیخ جنہ والینس حضرت شیخ مہیدین ابو محمد الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی رہے دے ذکر دے سلسلیت ان اکاد پدیرے اللہ رکعہ باردہ ہے غوث جلی ہے گرگرن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالہ ہر ایک کرن اس کی مدینہ سے چلی ہے میں ان کا ہوں تا حشر نصیب کا رہوں گا ست شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے خوشبخت منو لوگ جو اللہ عرض رسول اور اللہ دے محبوب بندیاں دے ذکر دیاں محفل دا انکات کرینے اللہ عرض رسول اور اللہ دے محبوب بندیاں دے ذکر دی محفل دا انکات کرنا یہ فرصت دے اوقات دا مشغلہ نہیں ایمان دی ضرورت دے مسلمانوں یہ دور جسے توساں بزردے پہ ہیں بڑا نازک دورے کوئی موسیقی دی محفل سجندہ ہے کوئی رکا سنوب لیلہ ہے انسانی تحضیب خودکوشی دے دانے پہ پہنچ گئی ہے انسانیت تعلق اللہ عرض رسول نال ترٹ گیا ہے شریعت طریقت عدل احسان اور حق بوئی دے چراغ بج گئے ہیں جنگلنچ بھیڑی اور درندے او خون ریزی اور طبائلی مچندے جتنا انسان انسان دہتھوں زنیل اور خوارے آج کوئی گوئیہ سڈیندہ ہے کہ مسرد دہظہار کریدہ ہے کوئی موسیقی دی محفل منہدہ ہے کہ مسرد دہظہار کریدہ ہے انجیندہ ہے کہ میری خوشنسیتی ہے کوئی بالی بال دہمیش کریدہ ہے کوئی کرکر دہمیش کریدہ ہے لیکن کتنا خوشبخت مسلمان کتنا خوشنصیب نوجوان جو اللہ دے محبوب بندیاں دے ذکر دی محفل دینکات کریدہ ہے ذکر تیرے یاردہ سونا کریدے رہ وینہ تو بھی خوش میں بھی اپنا ہاں تھریندہ رہ وینہ تیدا بیدا ہک جو ہے محبوب تاول ان کران تو ارشت خوشتی میں میں ات جمیدہ رہ وینہ یہ دے قیامت دے دن پتہ لگ سی کہ اللہ اور دے رسول دے ذکر دی محفلہ دی کیے برقات حضور نے فرمایا صحابہ کرام جنت دے باگ کو لگزرو تا اپنی خوراک گھنگی دی کرو حضور نے صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ جنت دے باگ کو لگزرو تا اپنی خوراک گھنگی دی کرو علامانہ کی دی یا رسول اللہ علیہ وسلم اسنسائی تیعیہ سن دے آئے ہیں کہ جنت دوزخ دا فیصلہ قیامت موسی جڑا اچھے عمل کریسی او جنت چلا ویسی جڑا اچھے عمل نہ کریسی او دوزخ چلا ویسی دنیا چی کوئی مقام جنت دا باغی حضور نے فرمایا مجال سو ذکر جس مقام تھی اللہ اور دے رسول اور دے محبوب بنے اندہ ذکر تھی دعوی او مقام جنت دا باغ ہوندہ ہے تو خوش وقت ان لوگ جو اس قسم دی محفلہ دے اندر تشریف گناہ دن اور اس قسم دی مجال سو انعقاد کرین خدا دا لاک لاک شکر ہے کہ اسانسائل سنت والجماعتہ اور مسلح کے حق تک قیمہ ہیں اس دنیا کتنے عقیدیں کتنے مذاہبیں اگر مسلح کے حق اوہ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت اوہ مذہب جیڑا سارے اندھی تعظیم کرین اللہ دے سارے محبوب بنے اندھی عزت کرین ایسا اہل سنت والجماعت توحید بھی کہلائے اور ایسا اس توحید کہلائے جیڑی توحید نبیہ نے بیان کیتی ہے اسائل سنت والجماعت اس توحید اللہ نے آپ بیان کیتی ہے کل اللہ ممالک الملک اسائل سنت والجماعت اللہ دی توحید اللہ نے خود بیان کیتی ہے اسا یہ شمس و کمر یہ نور شرر اسی نور مطلق کی سب روشنی ہے حقیقت میں ہے ایک ہی ذات شاہد کہیں مثل عابد کہیں مثل معبود جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود وہی ایک ذات مقید بدی ہے اسا اللہ نو وعدب واجب الوجود منی نے سارا ایمان ہے باقی ساری کائنات ممکن الوجود یہ رسول اللہ داکید ہے اللہ احد اللہ حیون اللہ قیوم اللہ دائم اللہ جہت بھی پاکے اللہ نسل تبھی پاکے اللہ ولد تبھی پاکے اللہ جڑا واجب الوجود باقی ساری کائنات ممکن الوجود ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس احد کے سوا دوسرا کون ہے وہ حقائق اشیاء کے یا خوش پتر فہم ادراک کی زد میں ہے سف اگر ماں سوا ایک از دات بے رنگ کے فہم ادراک سے ماورا کون ہے نارے تکبیر نارے رسالات جشنید ملادالنبی نارے غوصیہ یہ اہل سنت والجماعت راقیدہ ہے ایمانے ساری کائنات ممکن الوجود نبی سارے ممکن الوجود ولی سارے ممکن الوجود ساری کائنات ممکن الوجود سارے ایمانے انبیاء تیرے محتاج اے رب قل تیرے بندے ہیں سارے نبی اور رکل ان کی عزت کا بیعث ہے سسمت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی گر کے سجدے میں سب نے یہی ارد کی تو نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے اہل سنت اللہ دی اس توحید سے کہہ رہے ہیں جڑی جبریلی توحیدیں جڑی توحید اللہ نے خود بیان کی تھی ایسا توحید دے بھی منن والے ہیں اور ایسا رسالت دے بھی منن آلے ہیں ایسا حضور علیہ قیقت و سنا دی ازمت شان مقام دے بھی کہہ لائے ایہل سنت والجماعت مذہب ایہل سنت والجماعت عقیدہ ایسا سرے بینا دے کہ محمد اللہ دے آخری رسول بلکہ ایسا دے ایمانے کہ جب تک حضور دی ذات نال ساری کائنات ودھ کے محبت نہ کیتی ہوئی ہیں جب تک حضور دی ذات نے ساری کائنات ود کے پیار نہ کیتا ونے جب تک حضور دی ذات نے ساری کائنات ود کے تعظیم نہ کیتی ونے بندہ مومن ہوئی نہیں سکتا اثر ایمان ہے سنت جماعت لوگ انہوں نے مومن دیل اشاڑی کے وہ یاد آجیب مومن دیل اشاڑی یہ کہ بندہ نے ڈاڑی رکھی ہوئے ڈاڑی آرہ تو اور فرقیت بھی لوگ نہیں یہودی بھی ڈاڑی رکھی ہی نصرانی بھی ڈاڑی رکھی ہی سکھ بھی ڈاڑی رکھی ہی کوئی ادا ہے جی بندہ وہ مومن ہے اللہ اللہ کرنے ہوئے اللہ فرمانا ہے ہر اللہ اللہ کرنالنو بھی مومن نہ سمجھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُلْ عَامَنَّا بِاللَّائِ مَعْبُوبِكْ جَمَاتُ وَسِي جَلِ اَاکْسِ اَسَا ایمَان کِنَائِ اللہ تے وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرَ اور قیامت تے وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ انہوں جو مومن حق بھی نہ ہو سی یا رسول اللہ فکران مومن ہے حدیثِ بخاری دی اہلِ علم جاندین قرآن تُو با سب تُو بڑا مقام بخاری دے حضور نے فرمایا لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى قُونَ حَبَّى لَيْئِ وَالَوَدَهِ وَبَلْدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِينَ فرمایا ایک خوائی بندہ اس ویلے تے مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد نہ لوں اپنے والدین نہ لوں حتیٰ کہ سارے جہان نہ لودھ کے میں دات رال محبت نہ کریں ایمان دا میاری محبت مصطفی اہل سنت ملات فریدن مسلمان چھوڑے کسے سوشلسٹ کو لگے کسے چاملسٹ کو لگے اس سے سوال کرو کہ جس نے محبت ہوئے محبت دی علامت کے تو ایک سی پہلی علامت دی ہے کہ جس نے محبت ہوئے اوہ تا ذکر کی توجہ اہل سنت ذکر مصطفیٰ کرڑ والے کیونکہ اہل سنت تین جڑے حضور دی ذات نے محبت کرنے اور یہ نظریہ صحابہ دائی یہ عقیدہ صحابہ دائی تمام مفسرین نے لکھے تمام صحابہ حضور دی ذات نال محبت کرینے ہیں جناب صدیق اکبر جتنے بھی حضور دی صحابہ تمام مفسرین نے لکھے صدیق اکبر دی وصال دا صبابی حضور دا وصال آئی حضور دی زہری حیات صدیق اکبر حضور دی ہجر حضور دی فراکج کمزور تینے تینے وصال کر گئے کسی کی آس میں جینا کسی کی آس میں مرنا یہ عالم سارے عالم سے فدہ معلوم ہوتا ہے نصیر ان کی پرستش آپ ہی ترہا نہیں کرتے زمانہ ان کی صورت پہ فدہ معلوم ہے حضور دی زادہ حضرت بلال حمشی وہ بھئیہ کتنا مریندہ آئی آپ مار مار کے لوحان کر دندہ آئی تتے تک میں آتے لے تیندہ آئی بہا دی انگار آتے لے تیندہ آئی لیکن بلال دی زبان دنگا ملی والے دنانا حضور دی عشق جماستہ آئی حضور دی محبت جماستہ آئی مار مار کے تھاک میندہ آئی سیدنا بلال فرمیدہ حال مل مدید میں نوہور مار انہاں کے بلال دن دکلیف لی فرمائے نہیں ہوں گی دوسر میں نوہور مریندیو نمی رکھونو ماندہ آئی ہڈی ٹوٹ دی جسم تڑت دائی یار بیدہ کم بن دائی بے شک میں نوہ مارو مارو میں نوہ مارو مارو پر ادھر نہ بیسا یہ یار میرے وچھ دکھ دے راضی میں سکھ نوہ چلے بیسا مار مار کے تھاک ملالہ دن ہور مارو رائے حق میں یہی کہتے تھے بلالہ حبشی جس قدر چاہے ستم ہم پہ زمانہ کر لے کیا خبر سرکار بلاوہ بھیجے کم سے کم دل تو مدینے کو روانہ کر لے روانہ ہویا ہے نا بلالہ دل جلے دربار مصطفیٰج بلالوں چنے آگئے ہیں حضور کی بہرگاستی یار رسول اللہ علیہ وسلم وابشی یار نا اس نے بڑی ظلم کرنن یہودی من اجازت دو میں بلالوں خرید لکھنا حضور نے فرمایا ابو بکر بلال وہ خرید نہیں تلکہ نہ خرید ویچہ میدہ حصہ ہی پو آگئے ہیں حضور نے عشق چاہے ہیں حضور دی محبت چاہے ہیں پھر کیم قام ملیا سعیدنا بلال پت مکہ جتر فرمایا بلال کعبی دی چھتے کھلو کے اعزان دیں سارے صحابہ تلے کھلو تن بلال کعبی دی چھتے چڑھ گئے ہیں کعبی دی چھتے کھلو کے حضور نے فرمایا اعزان شروع کر کعبی دی چھتے خوشیدہ دنے تو کیوں حریانے حضور نے فرمایا بلال فدر چھتے کھلو paper مسجد نبی چھتے کھلو کے حضور اعزان شروع کر کعبی دی چھتے کھلو کے حضور نارے رسالات جشنید ملاد النبی لبائی 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 تاجدار خط میں نبوت تاجدار خط میں نبوت بلال کو کڑا مال آئی تو مالدار آدمی ہے نہایت غریب آئی کئی کئی ٹاکیاں کپڑے سے لگ لئے ہیں چودری آئی ملک آئی خان آئی نہیں کمی آئی عربی آئی نہیں حبشی آئی پڑا لکھا آئی نہیں انپڑ آئی اچھو پھر اتنا مقام کیوں ملے ہیں رنگ دا کال ہے انپڑ آدمی ہے نگاہ یار اچھا گیا حضورت اضافت اللہ جڑ گیا کوئی بندہ لمبا سفر کر کے گھر آوے نہ کہ پہلے مال بچے اندھا پوچھتے ہیں میرے بچے اندھا کیا بندے دی فطرہ تو دی امام راضی لیدن کا ملیوال ہے جیسے لیمیرائی تو واپس آئے نہ حضور نے پہلے بلال نہ پوچھے ہیں میرے بلال نہ کیا چار بکریاں خود سرکار گئے نہیں کسے سمینوں ریچ نہ سمجھیا کر آپ کمیاں تائمی تار گئے میرے مصطفیٰد کمی قسم رابدی رنگ چاڑ گئے نہیں دوپے تار گئے نہیں جسے ہبشی نویچ نہ سمجھے ہبشی جان محمد دوار گئے مقام کیوں ملے عشق مصطفیٰد اہل سندہ ایمان جب تک حضور دی ذات نال محبت نہ ہوئے بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس نے حضور دی ذات نال دل جوڑ کر دا ہے نا دیکھ اثر وقت تو چھوٹا نہیں رہا وقت تو بردہ ہو گیا وقت تو نیچہ نہیں رہا وقت تو اونچہ بن گیا غاضی علم دین شہید نے محبت کی تھی انہت کے مقام میں لے کتنی شان ملی غاضی علم دین مولانا دلدار حسین رضوی فرمائے نے غاضی علم دین شہید میری جیلچ حقرات جنابی موسیٰ علیہ السلام تشریف کر دی جنابی موسیٰ علیہ السلام اللہ دنبی فرمائے جنابی موسیٰ علیہ السلام جیلچ میری ملاقات بستی آئے مہد کی دی حضور بڑی مربانی بڑا کرم نے وعدی تسا دے جلال والے اتنے بڑے جلال والے کہ میں غریب کنوں ہوں کہ حس کا فرمائے لگے علم دین میں تنوں گے کھڑایا مقام کیوں ملے جس نے مصطفیٰ ذات نالش کیتا ہے جس نے حضورت ذات نالت اللہ جوڑے ہے جس اپنے مانے جمال مصطفیٰ وصا کیتا ہے جس نے حضورت ذات نالا پڑے آپ کو جوڑ کیتا ہے تب پھر مقام ملے حضورت ذات نالت اللہ کو اہم بات نہیں حضورت ذات نالت اللہ کو تھوڑی دی گلے نہیں صحابی رکھے وقام میں سو اونس ختم ابدال ملک کے صحابی دی جتی دی ریل دا مقابلہ بھی نکل کر ایمان دی حالت جہاں دی حالت جس رخے مصطفیٰ دیارہ کیتی کچھ ہوئے معاقل جنگ او دندر ایک شخص حضورت سامنے آئے نا چہرہ کے ذات نا دل دکایا بدل گئی کیونکہ حضورت ذات چہرہ نا با جمال وجہ کا شاہدن فانستہ کر رہ مکانو با کلی میں میں بے تخن توئی سرے تور جلوہ نماتوئی دلے لیدہ کردہ سیرے تو بدرت نشستہ نسیرے تو مددے کے دعفہ مشکلی نظرے کے اکدہ کشاتو سائدہ رہ گوڑا دن تا یاروں لٹھا جنیں بے مصر ہے کونیم میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شاہ عبرار کا چہرہ چہرہ جڑا اللہ دی وعدہ نیت دلیل اللہ دی اقانیت دلیل دل دکایا بدلی گوڑا تا بیٹھی بیٹھی یاد کلمہ پڑ گئی اللہ مر لگا ایک قدم بوسی کرا ملقات کرا گوڑا ٹوٹ بیا گردن دل بار دٹھا ہوتا ہی مر گیا فوت ہو گیا حضور کرمائے صحابہ جنگ دے میں مناتی کرا دے اگر کہ جنتی دا چہرہ دیکھنوں میں دی دیارت کر گئے کچھ علماء کو لکیڑا اس عمل کیتا ہی کلمہ تو بات اس نماز بھی کونی پڑی طہارت دا غزر بھی نہیں کیتا روضہ بھی نہیں رکھا ورد نہیں کیتا وضائف نہیں کیتا تمام مفضلین نے لکھا صرف جنتی نہیں جنت عالی مقام تھی اس مقام تھی جس مقام تھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا کوئی عبدال نہیں پہنچ سکتا اس مقام تھی کیا داتا علی حجویری تھی عبادت اس تو تھوڑی ہے کیا موینوں تین حجویری تھی چلے کیا سعیدنا کیر میرمی شادہ ورد وضائف زود تقویہ ہٹے سب کچھ زیادہ ہے لیکن درجہ ادھا زیادہ ہوسی تھی کیونکہ ہکواری کلم تباد ہکلمہ ایمان تھی حالت جرخ مصطفان جو دے گئے 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 صحابت مقام ایل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک حضور دی ذات دال محبت نہ ہوئے بندہ مومن نہیں ہوئے پھر ایل سنت والجماعت نبی دے اہل بیت بھی تازیم کریں نہیں ہیں حضور دے گھرانا وجو طاہرہ کو متطہیرہ جنہ دی پاکیز بھی تے اللہ نے آپ مور رہے ہیں ایل سنت حضور دے گھرانا 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 ولامان میں گھرانا سنت حضور دے گھرانا ایل سنت حضور دے گھرانا آپ نے آپ کہتے بال علمج انہم께서علمہ جانجھ بھی ترکیل سنت ترکیہ فاتانا کر کرے باپے دی شریعت اب اندر نہ ہویا لوگ کابے دا تواف کرینا اقبال تلی کبر دا تواف کریا لوگ کابے نسیدہ کرینا اقبال تلی کبر نسیدہ کریا میرا سلام اقیدت ہو اس قرآنے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے نارے تکبیر نارے رسالات جشنید ملاد النبی عظمت مصطفیٰ اصلاح اہل سنت والدماعت علی المرتضاء شیر خدا آپ دی بھی عزت کرنا لینے آپ دی بھی بلایت دے کہنا آپ دی بھی عظمت دے کہنا علی المرتضاء دے شان دے بھی کہنا اصلاح اقید اے من کنت مولا فالی مولا ازور نے فرمای جدا میں مولا 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 میں نے کیوں دے مددگار فرمای جدا میں مولا جدا میں مددگارا و دا علی مددگار حضرت علی دی عظمت نوی سلام کرنا لینے حضور دے سارے صحابہ دی عظمت نوی سلام کرنا لینے حضور دے سارے صحابہ اصلاح اقید اے کہ نبی کریم علیہ دیت و سناد سارے صحابی ہدایت ستارن جیڑا نظر جیسے رات ترپیا فلا پا گیا ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مشرب تھا تواف رخ ذیبہ آل و اصلاحاب کی سنت ہے میرا میار وفا تیری چاہت کے عظم جان کا تودا حضور دے ناتے پہ قربان تھی دینا اے بھی صحابہ دے سنت دے پہ احمد کرنے اصلاح صحابہ دے بھی غلامہ اور اصلاح سنت والجماعت حضور دے امت دے اولیان بھی منان لینے اے مذہب جیڑا سارے دے تعدیم کرنا لینے حضور دے امت دے اولیان بھی تعدیم کرنا لینے خالی تعدیم نہیں اصلاح اقیدہ ہے کہ اللہ دے محبوب بندہ جس انہوں اللہ نے ولایات منصف سے فائد کیتا ہے خودے چہرے بھی زیارتنار اللہ زندگی تھی گناہ معاف کر دے اصلاح امت یا قابرین دا کھیدائیں حضرت اصلاح شیخ عبدالقادر جیلان جلوہ فرمائے کہ آپ دے خدمت دے اندر قورت آئی حضور غانس پاک میکر لگی میرے ایک بچہ فوت ہو گیا یہ بڑا گناہ گار آئی فاسق فاجر آئی میرے بچے بحشش دوہ کرو غانس پاک نے فرمایا بی بیو میرا مرید آئی اسکہ حضور ابتہ مرید تھی نائی فرمایا میرے سلسلچ بیعت کتی ہوئی اسکہ حضور آپ نے سلسلچ بھی بیعت نہیں آپ نے سلسلت بھی مرید نہیں فرمایا چکے کے آمائے cu مجلش سے وعد چاہے ہوئے میرا ختاب کھونے ہوئے وہ سے گذور آپ کی مجلش معلیت نہیں آیا ختاب کھونے آیا واعسی بھائی نے فرمایا کہ نماز پڑھی ہوئے وہ سے گذور آپ کی مسجد بھی نہیں آیا وہاں سے گذور آپ کی بھی قدام میری گلی چھو لنگی ہوئے کہ ہزور آپ کی گلی چھو بھی نہیں گزریا کچھ دیرہ آپ خاموش ہو گئی پھر فرمایا کہ نماز مجلش ملیت جھوے اس عورت نیارت نے کی تھی حضور اس پہ لے وہ چھوٹا آئی وہ بچپن آئی تو تو ساں گھوڑے تو سوار آئے مقام تو گزرے ہو تو میں چھوٹے ہونے آئے اس نے وہ عبدالچیرہ دکھایا آئی اس پہ لے بہت چھوٹا آئی شیخ عبدالقادر جنانی نے حد جائے فرمایا مولا اس پی پی دے بچے دے گناہ در ندیک عبدالقادر دے چیرہ در دیکھ جس تے وہ دی نظر پہ گئے جواب اپنا نہیں رکھتی امیری بھی فقیری زمانے بھر سے ہے عالم نرالہ غوث آدم کا نصیر اپنا یہ ایمہ ہے کہ میشر میں دم پرسش ہمارے کام آئے گا حوالہ غوث آدم نعرہ تکدیر نعرہ رسالات عضبت مصطفیٰ ہمارے کام آئے گا حوالہ غوث آدم کا اصحار آئے غیرہ دے کہلنا اصحاللہ دے اس محبوب بندے آنے کہلنا اللہ دے قسم ہے جنہ دے پور بچ بنجر نال بندے لوں خدا بھی ملنا ہے تے عشق مصطفہ بھی اصحاللہ دے انہ محبوب بندے آنے کہلان جنہ دے دی کنال الواحیت بھی حاصل تھی دیئے تے قرب مصطفہ بھی نصیب جنہ ہے حضرت سیدنا رہے با بسری تے گارے چور آیا چوری دے را دے نال اب دمالبودہ دے جوا کیا موجود ہے گار پریندہ رہا اتنے کوئی شہر نہ ملی مایوز ہو کے بلن لگا تے سامنے آپ آگرات دا وقت آئی سیدنا حضرت رہبہ بسری نے فرمایا چوری بست آیا ہے اکھڑا چوری بست آیا ہے آپ فرمایا کچھ نہیں ملیا اس لکھے کچھ بھی نہیں ملیا میں تے تیرے بڑی شورت تو نہیں ہے تیرے بڑے مرید ہیں تیرے بڑا لنگر چل دائی اور تیرے گھر تے ککھ بھی نہیں میں نے دانداز آئی کہ تیرے گھر بہت کچھ ہوتی کو مال دار ہیں تیرے بڑی گریب ہیں حضرت رہبہ بسری نے فرمایا تُو چورے نا تُو جو آکھ سے میں تنکوہ دے دیساں پر دنوں ہیک گل میری مریدی بوسی فرمایا زیادہ نہیں ہیک گل میری مریدی بوسی ہیک گل تو فرمایا جو منگ سے دینار منگ سے روپایا مال کھونا جو منگ سے سوچن لگ گیا کہ شاید جتا کوئی تیخانہ ہوسی مال دبے ہوسی تیتا چیرہ جوٹھیں آرہ نہیں رات تے انہیز آئے ہوگی چلو ہگا لیتی منگنہ آکھنگا گل کے فرمایا وزو کرچا دو رکعات نماز نفر فڑ صرف یہ ہے دو رکعات نماز نفر جلے ختم ہوئے اس صبح جو مو چکڑے سے میں پورا کرنے سے تیرا جڑا سوال ہوسی جو منگ سے ملوے سی اس نے وزو کی تا کہ نفر نیتے سے مسلح سے آئے سیدنا رہبہ بسری نے آتھ جائے عرض کی تھی مولا یہ میرے گھر آئے ہی چوری دے رہا دے نال اس میں نے پورا گھر پھولے اس نے کچھ نہیں ملا میرے گھر آوے تھے اس نے کچھ نہ ملے میں انہوں تیرے گھر پور چھوڑے میرے گھروں بھی خالی ہاتھ تیرے گھروں بھی خالی ہاتھ ونجھے تیرے تھے میں نے فرک کیڑا رہ گیا مولا کے ایک یہ بھی ہے جیسا بھی ہے میں سن تیرے پوہتے بھی دے دیا اس نے پچھانا والا ہوئے خالی لٹو رہے ہیں پھر سلام پھر کے دو وطنید کی دے پھر سلام پھر کے دو وطنید کی دے حضرت جرہ وطنید کھڑے ہوگا فرمایا بازکار گال دو نفلہ نہیں ہوئی آئی اکھڑ لگا تو سن دو نفلہ دا حکم دستا ہے نا تیرے لے مسلح کے آئے ہیں انہ دو نفلہ جتنی لذت آئیے انہیں محسوس ہوں دے زندگی دا بیکار گردی امردوہ سے سمنا علیاء دیکھئے لیں جنہیں دی قرب نال قرب خداوندین سیب دینے عشق کے مصفحہ ملدہ ہیں جو بھٹکے ہوئے نور راہ راست دینے سلطان العارفین برحان حضرت سلطان باہر سلطان العارفین سلطان باہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیمار ہوگئے ہیں ہندو حکیم نو گنر واسطے خادم گئے نا غلام گئے ہندو حکیم گلو تو ہندو حکیم آکھر لگا میں نا آدھا سلطان باہر دیلاج واسطے میں سنے آئے ہیں جو بھٹکے ہو کلمہ پڑھ گن دا ہے میں سلطان باہر کو نا آدھا میں سنے جو بھٹکے ہو کلمہ پڑھ گن دا ہے میں باپنا ملک چھوڑنا نا چاندہ میں نا آدھا ہوں دا کرتا گنا ہو چولا گنا ہو چولا سن کے مرد سیسا غلام باپس آگیا حضور سنے آمد کی انکار کر دیتا ہے وہاں دا یہ سلطان باہر انہوں نے دیکھے اس لکلمہ پڑھنا چاہتا ہے میں ہندوان باپنا دا مذہب نہ چھوڑنا چاہتا ہے کرتا رہو چولا رہو سلطان باہر انہوں نے چولا ہوتا رہا تو فرمایا جیڑا کم سلطان باہر کرین دا ہے چولا ہی کرے اصحانہ علیہ آلہ دے کہلے ہیں جتو ایمان ملدہ ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری سری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ جنادہ اٹھے آتے نوے لاکھ لاکھ کافر میں کلمہ پڑھ گئے سبان اللہ اشک مصطفیٰ بھی نصیب دیندہ ہے تو قرب خدا بھی ملدہ ہے اولیاء اللہ دے بہتے ہیں خالیہ کچھ نہیں اشک مصطفیٰ بھی ادھر شاہ صلیمان توفی آپ مسیح تے جو نکلے نہ آنا دیکھیں ہندو آپ تے تازیم آس کے کھڑا ہوئے ہیں احترام آس کے پیر بٹھان کھڑا ہوئے ہیں ہندو آئی نا السلام علیکم تنہی آئی دوئے ہاتھ مصطفیٰ تے گرمین آئی تے آدھائی بلے آنو بلی لائی پیر بٹھان آس کے گزر ہوئے ہیں کچھ دن آیا کہ غلامان اٹھے سے حضرت بیمار ہے تے سکرات دا عالم ہندووں تے موت بڑی اوک کیا حضور بڑی تکلیف ہے دے بڑی مشکہ دے دے لجبال آدمی یہ فرمایا چلو ہندو سر دے کھڑا آئی آجا سو سے ہندو انڈے کھڑ پہے پیر بٹھان جشتی اندہ تاجدار پیر میر علی شاہ دے پیر دے پیر حضرت خواہ شاہ سلیمان توسوی ہندو دے گھار آئے منجید لیٹو آئی پھرکتا پی آئی تڑپتا پی آئی بو روکلے چٹکی ہوئی آئی برا حال آئی اکھی تارید ہی ہوئی یعنی قریب آئی آدھا ہے نا بلینو بلیل آئی اجراج دے بھامن دا وقت آگیا ہے نیڑتی کے فرمایا میں نے نال محبت کرینا ہے نا میں دیت عظیمہ سے کھڑا ہونا ہے آخری وقت تے ہی نبی دے کلمہ پڑھ گئے نا میں جنت دے ہی تنو نال گن کے ویس اکڑن کا ساری بھگوان دی تپرچیہ کی تھی زندگی ساری رام رام کریں دے آخری وقت تے جس نبی دے کلمہ دیگل کریں دے مہربانی کرو دا دیداری عطا کر دے حضرت شاہ سلیمان تونسوی چشچیہ دے تاجدار دن درفا نو بکھیر دیتا فرمایا ہندو اے نا تو کے جانے لجبال پریتہ نو پڑ دے نہیں دیپاں پڑ دے رائے چھوڑ دے نہیں فرمایا کی کھول تے تروازے در نیک اللہ دا معبوب تشریف کی دیا خدا دے پیارے بندیاں دی کہ دیدار مصطفہ عطا کر لیتا حضرت دیدار ہوگا حضرت دیدار ہوگا حضرت دیدار ہی اصارے پشاب کے شہر اصارے ہندو دید درجمانی کی وَدَا اِسُوَدَا لَقَاب مُوتُ لَحَا کے لِٹھا ہے مَن رَجِ کے لِٹھا ہے تِکا کے لِٹھا ہے اے دا سوڑا ہے مثال کوئی نہیں خدا بھی کو لوبا سبان اللہ سبان اللہ اصارہ لیتا ہے میرے محفل غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی دے ناندار منصوبے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جس رات بیدا ہوئے اے اصرات علاقہ گلانی یارہ سو بندہ بیدا ہوئے یارہ سو بچہ یہ سارے دا سارا وقت دا ولی آئے غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رمضان پہلے یکم رمضان ہوا پیدا ہوئے آپ صبح سہری جی ٹیم والدہ تا روز پینے ہیں ابت افطاری جی ٹیم والدہ تا روز پینے ہیں بچ پنچی حال ہے پورا دن روز جگزری نہیں ہے انتری رمضان آگیا موسم خراب ہو گیا بغداد سے بڑھے رہنے آکھیا بغداد سے چودریہنے آکھیا موسیٰ جنگی دوستے بیٹے تا بتا کرو آج اگر صدود پی کے دائتا عید نہیں پیتا تا روزہ ہے یہ مقام ہے یہ آپ دا بچپن ہے آپ دل گئے پوچھے حضورت کو انہیں قرنر بتا لگا ہے کہ میں ولی ہاں فرمایا جس میں میں چھوٹا جی رہم نے تو میں مکتب پڑھڑ باستے وینے ہیں مسجد جس مدر سے جس پڑھڑ باستے وینے ہیں فرمایا میں نے دائیں بائیں اللہ دے فرشتے ٹک دے ہیں فرمایا راستے جس کوئی شخص آویا تو فرشتے اس نوازین ہاتھ ونجھو اللہ دا ولی پہ آنا ہے فرمایا اگر کوئی بیٹھا ہو ونجھو اللہ دا ولی پہا گزر دائے فرمایا اور نوٹ ہی ونجھو تو ملیکہ فرشتے اس نوازین ہاتھ ونجھو پکڑ کے کھڑا کر رہے ہیں شوان اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی دا جزے عبادت ریاضت زود تقوی علم دی حد ختم ہے پندرہ سال آپ نے پرج بغداد چلا کٹا شیخ عبدالقادر جیلانی آلہ الاصری والحسینی چالیس سال اشادہ وزونال صوبہ دی نماز سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سالات شان اولیاء آپ نے خطاب کے انداز ہے کہ ست ستر ہزار افراد آپ بھی مجلس سے وارد جنائے ست ستر ہزار افراد ست ستر ہزار افراد اس ویلے جس ویلے دور دراستہ کبادی ہم کوئی نہیں جس ویلے آپ خطاب فرمینا دورانے خطاب کچھ لوگ مت ہوش ہوئے نہیں اپنے لباس پارٹی میں ہیں کچھ پہ ہوش ہوئے نہیں اور سیکھنا جنادے نکل دے ہیں آپ دے خطاب دے انداز ہے جس ویلے آپ خطاب فرمینا زمین والدہ تحیل حالی اللہ دی قسم فضا توی سس کیا دی آواز شروع ہوئے نہیں فضا توی روگر دی آواز شروع ہوئے نہیں ملیکہ اور اولیاء اضاندیاں روحا آپ دے خطاب سنر بات دربار غوصیت و مقام آئی یہ تو کوئی سوالی کناہ خالی واپس دیکھنے کیے ہی نئی جیڑا بھی سوالی ہے آپ نے علامہ نوری نے لکھا ہے آپ نے سب تو زیادہ منجے ہوئے گرید اور بات مات گرید علامہ نوری اور فرمینا نکلات آپ دکھارے چور آگئے ہیں اب میں بھی عبادت ہے چوری دیر آگئے ہیں اس لٹا کو بندہ عبادت میں شغول ہے اس سوچا کچھ دیر بعد تھک تھک سامنے چیز نہ لکھ صاف پہیا یا صاف دے بھی داخل ہوگئے کوئی دیر بعد ہی علاقے تھے حضور فلانے علاقے تھے کتب سو دو گیا ہے مربانی فرماو کسے نو کتب مکرہ فرمارو غوص باغ نے فرمایا کم صبح ہو سی انہیں حضور مربانی فرماو انہیں کہنو کتب منا رو حضرت شایخ عبدالقادر مربانی فرمایا اصاف دندر ایک شخ موجود کنم جو توارا کتب ہے اللہ رہے کیا بارگاہ غوص جلی ہے گردن کو چکائے ہوئے ہر ایک ولی سوان اللہ مربانی فرمایا کنم جو توارا کتب ہے یہ غوص باغ دو دربار ہیں اللہ دی قسم میں وقت دے حارم علی نے جس دربار سے صدا دیتی حارم علی نے تو اسے در در سے سخت ہے نسبت میری میری گردن میں بھی دور کا دور آتے رہا اس نشانی کے جو سکرے نہیں ہی اور فرمایا حضرت بارگاہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بڑے عمل کینکی عزید تیری بارگاہ میں رضا لائیا ہے غص کو شفی جو میرا بیٹا تیرا یہ دربار جتی حار ولی نے حضرت سیدنہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے انگریزہ آکا جہاد خلافت وعدے آپ نے فرمایا میں جہاد خلافت وعدے انہوں نے کالے پانی بھی دیسا ہے لوگ انہوں نے آگے دور بیسرہ ہندنو اپیل کرو حضرت تائیدار گلڑا فاتح قادیان مرشد اربو والا جم سیدنہ حضرت پیر میر علی شاہ گلڑی نے فرمایا اساری فریاد صرف شیخ عبدالقادر جیلانے دے بوئے دے بوئے ہاتھ جوڑ کر لگی تھی لکھا چھٹی دردان بری پتہ پچھ بغداد دے واسی دیمی جا سا لیڑا لکھا دردان بری انہوں نے اکیاں درد پیاسی کر میرے میر علی تے تیرے باج کونہ لرہ سی ہر ولی نے حضرت سلطان عارفی نے کہے بے بغدہ سن سن پریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنے کن دھر کے ہو ہاں اصلاف اللہ باہر کھاو شمد جاگ کی دی فرمایا کینے وڈیو تارہ کتبہ فرمایا اسنو مقام کتبیت فیض کر دیتا کمر لگیا حضرت کی حضور میں چور چوری دے را دے نا لائے لائے آئے ہیں گونس پاک نے اس کو فرمایا چور جی لے کسی گار چوری آس را وہیں دے تو کچھ گھارا لیں کل ہوئے 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 گی ملدہ ہے تو اب دل قادر دے گار چوری بستہ آیا ہیں آج اب دل قادر دے گار facilitبیت بھائی تقسیم دیڈی وانی تانو خود پڑھا خود پڑھا آپ دا مقام تمام علیات و جگہ تھی لا رکبت کل ولی اللہ آپ نے بغداد امیمبر نے بائے اعلان کی تہمیدہ قدم ہر ولی دی گردن دے حضرت خواجہ موینو دین چشتی اجمہری خراسان دیاں خاران دے اندر مہوے عبادت ہیں تڑپ کے باہر آگئے عرض کی دی شیخ روحانیت دے درے مارفت دے درے کشف دے درے آپ دا فرمان پھونا عرض کی دی حضور آپ دا قدم موینو دین دی گردن دے بھی ایتے اپکھی دے بھی ایتے حضرت شعب و دین خور بردی حضرت خوص بھاولک زکریہ ممتانی ڈاپیر اپنے تخت تخت نچین آئی جلدی نال تلے اتر آئے گردن جھکا رہتی علامہ ریل کی دی حضور موجرہ کے فرمایا جس نے اس قول کی انکار کیتا ادھا ایمان بھی فلب ہوئے تھی بلایت کی سب تو بڑا مقام شیخ عبدالقادر جی لانے سب تو بڑا مقام سعید راپ کی میرے رشاد آپ گولڈی آپ فرمایا جس میں لے آپ بڑا مشہور واقع ہے آفدہ خدمت دی چھو عورت نہیں ہے بارہ سال جیدہ بیڑا بڑھے رہی بارہ سال فرمایا بارہ سال جناب خضر نے شانا فرمایا بارہ سال تو اللہ دی بارگاہ چلتے جہاں کرنی نہیں ہے خدا کو منگ دی رہی اللہ تینہو عطا نہیں کیتا وہ جڑا بند ہے نا اللہ دا محبوب بند ہے کرا او خدا نو آخرے میں اللہ او دا آکھا ٹلی لئی کہ اللہ دی بارگاہ میں چوارت کر دے منا خونس علاقا شایخ عبدالقادر جھلانی تو اللہ انہیں دا آکھا نہیں دھلی لہ اللہ تینے دعا قبول کر گئے انہیں دی بارگاہ جھلتے جا کر تو خونس باگ بلائی تھا تو اس نے اپنا قصہ سالا ہے وہ بناہ ایک بیٹا ہے بڑھ گیا ہے برات گن کے پیاندائی بھرمارئی کے اولاد بھی کوئی نہیں ایک بیٹا ہے بڑھ گیا ہے اولاد بھی کوئی نہیں تو مہربانی فرماؤ بارہ سال ہو گئے میں اللہ دی بارگاوچ انتجا پہ کری نہیں ہا تو دائیدار گوڑا فرمائے جس ویلے اس بی بی نے گل کی تھی نا تو حضرت غنصباق نے اللہ دی بارگاوچ ارادہ کی تا بارہ سال اس رو ہو گئے نہیں تیدہ تیری ذات کتنا یقین ہے تیری قدرتان تی طاقتان تی کتنا ایمان ہے کہ اللہ چالے تو بارہ سال لے بوئی واپس کر سکتا ہے مہربانی فرما اپنی علمائیت اس بندے تا یقین اپنی بندی دیل دے جا قبول کر کے دعا دی نیت حد چاون لگے حال حد پوری طرح سینے لے سامنے نائے نائے یہ خدا جی قسمیں بیڑا دریہ جو پا اتنی ولایت دا مقام ہیں اے ولایت دیشان ہیں تو اساہل سنت والجماعت اولیاء اللہ دے بھی کہل ہیں میں دعا کرو اللہ تعالیٰ مسئلہ کے حق کے قائم رکھے اسارے عزیزان دیں محفل قبول کرے وما علینا اللہ بلاہو مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خون سلام مصطفیٰ خون سلام شمع بزمیں اداعیت پیلا خون سلام شمع بزمیں اداعیت پیلا خون سلام ایک میرا رحمت پیدا نہیں ایک میرا رحمت پیدا نہیں شاکیزا یہ امت پیلا خون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خون سلام شمع بزمیں اداعیت پیلا خون سلام نانی روایاں گال بندیے نائے تو کھوڑے سونا را بندیے میرے مہابوبا دیا سونا مہابوبا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خون سلام شمع بزمیں اداعیت پیلا خون سلام جائے دائی نائے بزند واستا ملاد رسول جسلہ میں آجزانہ ہو پھول ML صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیش ملہ الرئیس اور پاک میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول امرو فرما جیڑے علماء کرام تشریف کینے اندر مولا اندر علم اندر غور گردہ اضافہ فرما جیڑے عمر اندر برکت نیر فرما جیڑے حضورد ناد خان تشریف کینے اندر حضورد سنا کی تھی ناد دے گلو پھر بکیرن مولا اندر پڑھنا قبول فرما سنن مولا اندر سننا قبول فرما جیڑا نے اس محفل دے انتظام کی تے انتظام کی تے دامیں درمیں سخنیں جس قسم دی بھی کوشش کی تھی مولا اندر کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اندر دے گھر اندر اپنی رامت اندر ملول فرما اندر کارووار دے اندر غصص نیر فرما علالہ میں جیتنے عباب تشریف گرہ دور تو نزدیک تو سبدا آونا قبول فرما سننا سناونا قبول فرما اپنے معبوب بننے اندر سزکا شاکر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے عظمت بسدقہ اسسارے سغیرہ کبیرہ گنابا فرما زہر بات کے نباق فرما مشکلہ نے مشکلہ فرما بے اولاد اندر اولاد نینہ نیر فرما بیماران شفائے کاملاجہ نصیف فرما اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ علیہ ریت و سنادہ سچی اور پکی محبت نصیف فرما حضورت اللہ نصیف فرما اس بے دنی تفان جی مسئلہ کے حق سمجھنے توفیق نیر فرما حضورت اطاعت نصیف فرما قبرج حضورت ساتھ نصیف فرما حشر حضورت ساتھ نصیف فرما حشر گرمیش کملی والد کملی در سایہ نصیف فرما اس ملک پاکستان بھی خیر فرما اندرونی برونی خطرات کو محفوظ فرما وبائی امراض کو محفوظ فرما تر اپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مرتضا سوز صدیق دے ربنا اعظم نانفر صلیف فرما حضورت مخاصرین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محفوظ